بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیل سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نائیت کیمیسٹی کے چیپٹر نمبر سیون سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے میں جب بورڈ کے پیپرز دیکھتا ہوں تو اگر ان کے جو پچھلے سابقا پیپر ہو چکے ہیں ان میں موسٹلی پیپرز میں بورڈ کی سکیم کے مطابق سیونتھ چیپٹر سے ایک لام کوسٹن آنا ہی ہوتا ہے لیکن موسٹلی ٹائم اگر دیکھا جائے تو یہ کوسٹن کئی بار رپیٹ ہوا ہے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے تیاری کرتے وقت ذرا اس کو امپورٹنس دیجئے گا کل ہم نے جو ہے الیکٹرو پلٹنگ آف سیور کے بارے میں پڑھا تھا الیکٹرو پلٹنگ بیسیکلی کیا ہے کسی ایک میٹل کی تہہ کو دوسری میٹل کی سرفس کے اوپر تہہ کے اوپر چڑھا دینا جیسے بازار میں ہم نے مساہ دی تھی کہ جو نقلی زیورات ملتے ہیں کہتا ہے یہ آلٹی فیشل جیولوری ہے لگتا ہے ایسا جیسے سونے کے ہوں بٹ سونے کے نہیں ہوتے اس کے اندر میٹل کوئی اور ہوتی ہے نہ صرف سونے کی جو ہے الیکٹرو پلٹنگ کی جا سکتی ہے کسی بھی میٹل کی جا سکتی ہے تو وہ پروسس جس میں ہم کسی ایک میٹل کو دوسری میٹل کی سرفس کے اوپر ڈپوزٹ کر دیتے ہیں چپکا دیتے ہیں اس پروسس کو ہم الیکٹرو پلٹنگ کہتے ہیں اس کے بنیادی دو مقاصد ہے اگر سوال آجے نا what are the purpose of the electroplating کیوں کی جاتی ہے پہلا پروسس جو ہوتا ہے کروزن یا رسٹنگ کو روکنا تاکہ اس میٹل کو کروزن یا رسٹنگ نہ لگے اور دوسرا مقصد اس کی appearance اس کی خوبصورتی اگر مختلف اب دیکھیں iron کی چیز ہے یا چاندی کی چیز ہے اس کے اوپر آپ gold کی جو ہے ڈپوزٹ کر دیں تو اس کی جو appearance وہ زیادہ beautiful ہو جائے گی تو یہ دو purpose ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں electroplating of chromium کیا ہے یہ ہمارا lecture number 23 ہے اس chapter میں ہم نے پوری ترتیب کے ساتھ جو ہے نا سارے lectures دیئے ہیں تاکہ کوئی درمان میں missing نہ ہو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی electroplating of silver آ جائے چاہے electroplating of chromium آ جائے پہلے اس کا آپ نے principal لکھنا ہوتا ہے principal سے مراد آپ کے school یا college والا principal نہیں بلکہ اس plating کا کس rules کے تحت وہ ہوتی ہے وہ والا principal ہے the principle of electroplating is to establish an electrolytic cell basically اس پہ یہ ہوتا ہے جب یہ electroplating کی جاتی ہے دیکھیں ایک طریقہ کار ہے کہ آپ جیسے گھروں میں دروازوں کے اوپر paint کیا جاتا ہے وہ paint والا کیا کرتا ہے paint میں ایک brush dip کر کے دروازے کے اوپر لگا دیتا ہے یہ ہے manually لیکن ہم کسی ایک metal کے اوپر دوسری metal کی جو طے وہ اس طرح نہیں چڑھاتے جیسے رانگیاں چونہ کیا جاتے بلکہ کیا کیا جاتا ہے electroplating electroplating جا کر دیکھا جائے لفظ جو electro وہ بجلی سے یعنی electric current سے اور plating کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر deposit کر دینا یعنی electric current کے ثروح ایک metal کو دوسری metal کے اوپر deposit کر دینا electroplating کہلاتا ہے rule بھی بھی اس کا principle بھی اسی کی مطابق ہوگا اس میں کیسے کیا جاتا ہے electrolytic cell establish کیا جاتا ہے جس کے اندر electrolysis ہوتی ہے جو ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں in which anode اب دیکھیں electrolytic cell میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کیا ہوتا ہے جی anode اور دوسرا کیا ہوتا ہے جی cathode اس میں یہ بڑا اہم دیکھنا ہوتا ہے anode کس metal کا لیتے ہیں anode is made up بنا ہوتا ہے کس کا off the metal اس metal کا to be deposited جس کو آپ نے اوپر deposit کرنا ہے اوپر چڑھانا ہے مطلب آپ نے steel کی آپ کو چیز دی گئی ہے یا silver کا آپ کو چاندی کا ایک زیور دیا گیا اس کے اوپر آپ سونے کی تہہ چڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا anode کیا ہوگا سونے کا ہوگا جو بھی metal آپ deposit کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آپ کیا لے لیں گے anode اور ظاہری بات ہے دوسرا کیا بچے گا cathode یہ وہ object ہوگا object سے مراد وہ کوئی چمچ کوئی جو ہے آپ کا jewelry ہو سکتی ہے کوئی اور part ہو سکتا ہے جس کے اوپر آپ اس کی تہہ چڑھانا چاہتا ہے یہ جو آپ پرانے زمانے میں سونتے تھے جو بادشاہ سلامت ہوا کرتے تھے وہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے اس سے مراد یہ نہیں ہوتا تاکہ وہ ایک بڑی پرات جو ہے وہ ساری سونے کی بنی ہوتی تھی electroplating کی ہوتی تھی اندر کی metal اور ہوتی تھی اوپر جو ہے electroplating جاتی تھی وہ gold کی ہوتی اس object کو آپ cathode کے طور پر لیں گے on which metal is to be deposited جس کے اوپر metal deposit ہونی ہے اس کو آپ کیا لیں گے ایزا cathode جو metal deposit کرنی ہے وہ کیا لیں گے ایزا یہ ایک چھوٹا ساز کا principle تو کیا ہوا principle basically کیا ہوتا جی ہم نے electrolitic cell establish کرنا ہوتا ہے اس میں پھر دو چیزیں آگئی anode and cathode anode اس metal کا جس کو deposit کرنا ہے اور cathode کس metal کا ہوگا جس کے اوپر وہ deposit ہونی ہے وہ object وہ چمچ وہ کوئی زیور وہ کوئی artificial jewelry جس ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اب جب یہ ہم نے پڑھا کہ ہوگا ہی electric current کے through electrolytic cell کے through اس کا مطلب ہے جب بھی ہم کوئی electrolytic cell کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں anode cathode اور electrolyte anode کی ہم بات کر چکے ہیں جس کو deposit کیا جاتا ہے cathode جس کے اوپر deposit ہونا ہے ٹھیک ہے کوئی object تیسری چیز کیا آگئی electrolyte تو دیکھتے ہیں جی electroplating آپ chromium electrolyte کیا لینا ہے the object to be electroplated جس object کو ہم نے electroplate کرنا ہے اس کو dip کیا جاتا ہے کس میں aqueous solution aqueous سے کیا مراد ہے جی پانی والا solution آپ chromium sulfate کونسا electrolyte لیں گے جی chromium sulfate chromium sulfate کا فارمولا کیا آتا ہے جی cr2 s o 4 thrice chromium sulfate کا solution لے لیں گے کونسا والا aqueous اندر پانی ڈالیں containing a little sulfuric acid اس میں کچھ ڈراپ sulfuric acid کے ڈال لیں گے sulfuric acid کا فارمولا کیا ہے جی H2SO4 sulfuric acid اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ اس کی conductivity بہتر ہو جائے that act as a electrolyte کون electrolyte کی طور پر کام کرے گا جہاں chromium sulfate بلکہ chromium sulfate کا aqueous solution کونسا solution aqueous solution کس چیز کا chromium sulfate جس کو object کو ہم نے electroplate کرنا ہے اس کو کس کے اندر dip کریں گے chromium sulfate کے solution نیکس ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر کہ تھوڑ کس چیز کا ہوگا وہ تو ہم بار بار principle میں یہ بات repeat کر چکے ہیں the object to be electroplated وہ object وہ چیز جس کو ہم نے electroplate کرنا ہے act as a cathode وہ cathode کے طور پر کام کرے گا یعنی battery کے negative terminal کے ساتھ اس کو ہم connect کر دیں گے anode کونسا ہوگا جی یہاں آکر تھوڑی سی ایک changing آتی ہے عمومن electroplating یہ ہی ہوتی ہے اندر ہمیشہ وہ ہی لیا جاتا ہے جس کو اپنے electroplate کرنا ہے لیکن جب chromium کی electroplating آتی ہے یہاں تھوڑی سی ایک variation آتی ہے وہ کیا آتی ہے جی اس میں جو اندر ہوگا وہ ہم anti-monial lead لیں گے anti-monial lead کیا ہوتا ہے ہمارا ایک element ہے anti-monie اس کا symbol ہوتا ہے sb اور دوسرا کہا جی lead اس کو ہم لکھتے ہیں pb یہ sb اور pb یعنی anti-monie اور lead کا بنا ہوا ایک ally ہوتا ہے ally کیا ہوتے ہیں دو metals کو آپس میں mix کر دیا جاتا ہے تو وہ جو ایک چیز بنتی ہے عمومن جیسے sona ہے چاندی ہے یہ بڑی soft metals ہیں جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو soft ہونے کی وجہ سے ان کی وہ کارکردگی بہتر نہیں ہوتی تو پھر کیا کیا جاتا ہے کسی دوسری metal کو اس کے اندر mix کر لیا جاتا ہے جس سے وہ اس کے اندر ایک hardness آ جاتی ہے اس کی improvement بڑھ جاتی ہے تو anti-monie lead کا مطلب ہے کہ وہ دو metal سے مل کر بنا ہوا ہے کسے anti-monie اور lead سے is used as anode اس کے اندر anti-monie lead جو ہے نا anode ہم استعمال کریں گے the electrolyte ionize جو electrolyte ہے ہمارے پاس کون سے ہے جی chromium sulfate جب electric crud اس پر پاس کریں گے مثال کے طور پر ہم چھوٹا سا یہاں سیل بنا لیتے ہیں let's suppose یہ ہمارے پاس electrolytic سیل ہے جی اس کے اندر ہم نے جو electrolyte لیا وہ کہہ لے لیا جی cr2 SO4 thrice یعنی chromium sulfate لے لیا یہ ہمارے پاس anode ہے جی یہ کہہ جی anode جس کے پر positive charge ہم کہہ دیتے ہیں یہ anode ہوگا اور یہ کیا ہوگا anti-monie lead یعنی PB اور SB کا بنا ہوا ہوگا اور اس کو جو ہے بیٹری کا جو positive صرف اس کے ساتھ connect کر دیں گے یہ دوسری وہ object جس کو ہم نے electro plate کرنا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی جائے وہ اس کو ایزا کیا لیں گے cathode یعنی اور جب electric current پاس کریں گے تو یہ جو electrolyte ہے اس کی electrolysis ہوگی یہ اپنے آئنز میں پہلے break up ہوگا آئیے دیکھتے ہیں جی کیا اس کے اندر جو chemical reaction ہوگا electrolyte produces a following ions جب chromium sulfate جو ہمارے پاس electrolyte ہے جب اس کی electrolysis ہوگی تو وہ اپنے آئنز میں بٹ جائے گا positive آئن الیدہ ہو جائے گا negative آئن یہ دیکھیں cr2 SO4 thrice اس کی جب اس میں سے current پاس کیا یہاں لکھ دیں تو کیا ہوا chromium آئن الیدہ ہوگئے کیا ٹائنز اور یہ جو sulfate آئنز وہ کیا ہوگئے ہیں الیدہ ہوگئے اب چونکہ یہ کتنے ہیں جی اس کو اگر آپ بیلنس کرنا چاہیں یہ cr2 ہے آپ اس chromium کے ساتھ 2 لگا دیں یہ بیلنس ہو جائے گا sulfate کے کتنے تھے 3 تھے تو آپ اس کے ساتھ 3 لگا دیں یہ اس طرح بیلنس ہو اس طرح پہلے تو وہ جو cromium sulfate ہے اس کا وہ split up ہوگا وہ break up ہوگا electric current کے ثروح break up ہوگا اسی چیز کو تو electrolysis بولتا ہے لفظ جو electrolysis ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے لائسز کا مطلب بریک اپ ٹوٹ جانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کس کے ذریعے electric کے ذریعے تو ہم نے لفظ بنا دیا electrolysis یعنی electrolysis بجلی کے ثروح current کے ثروح کسی چیز کو اس کے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں chromium sulfate کے دو پارٹ ہیں chromium اور sulfate current pass کریں گے دونوں isolate ہو جائیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ہم chromium sulfate کی electrolysis ہوتی ہے چونکہ اس کے اندر ہم نے aqua solution لیا تھا chromium sulfate کا اس کے اندر water بھی موجود ہے تو water کی بھی electrolysis ہوگی یہاں اور یہ auto ionization self ionization خود پر خود ہوتی رہتی ہے water جو ہے اپنے ions یعنی H ions and hydro oxaline یعنی پروٹان اور ایک hydro oxaline میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے let's suppose ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس چار جو تھے مول تھے water کے یا چار ایٹم تھے water کے جب یہ سپلٹ اپ ہوگا تو hydrogen کے کتنے بن جائیں گے چار اور hydro oxide کے بھی کتنے بن جائیں گے چار آئیے جی next آپ ان کی oxidation اور reduction کو دیکھتے ہیں کہ anode پر کیا ہونا ہے اور cathode پر کیا ہونا ہے ویسے مومن جو ہے anode پر oxidation ہوتی ہے پچھلی جو silver کی جو ہم نے lecto petting پڑھی تھی اس میں silver جو اپنے ions lose کرتا تھا لاساف electron ہوا تھا لیکن یہاں پر چونکہ ہم نے جو ہمارا anode ہے وہ ہم نے antimonyol lead لیا ہے اس کے اندر تو chromium ہے ہی نہیں تو پھر کس کی oxidation ہوگی کس کی reduction ہوگی ہوتا یہ ہے بسیکلی کہ جو ہمارے پاس chromium sulfate ہے اس کے اندر chromium کے آئند زیادہ ہیں تو یہ chromium کا آئند زیادہ produce ہوتے ہیں یہ move کر جاتے ہیں کس کی طرف cathode کی طرف وہاں جا کے electron gain کر لیتے ہیں لیکن anode کے پاس electron کہاں سے آئی آئیے دیکھتے ہیں وہ جو water split up ہوا ہے اس کے جو 4 hydro oxide ہیں نیگٹیو ہے نا hydro oxide کے اوپر کون سا charge آ گیا نیگٹیو یہ کس طرف move کرے گا positive charge کی طرف positive کس کے اوپر ہے anode کے اوپر وہاں جا کر یہ اپنے کچھ electron جو ہے release کرے گا کیا کرے گا جی مثال کے طور پر یہ چار ہیں تو یہ چار electron اپنے جا کر وہاں lose کر دے گا اچھا جی باقی کیا بنائے گا اس میں سے دو water کے molecule بنیں گے hydrogen اور oxygen آپس میں ملکے کیا بنا دیں گے H2O یعنی water بن جائے گا اب ہمارے پاس تو یہاں چار hydrogen water میں تو دو استعمال ہوئے ہیں باقی دو کانگ ہیں ہم اس کو 2 سے multiply کر لیتے ہیں اب دیکھیں چار hydrogen utilize ہو گئے clear اچھا جی oxygen یہاں دو استعمال ہوئے ہیں ادھر oxygen کتنے تھے چار کتنے oxygen بچ گئے دو وہ جو ہے molecule فارم میں isolate ہو جائے گی گیس سے لیتا ہو جائے گی اچھا جی چار negative OH کے ساتھ چار multiply ہو رہا ہے چار OH ایک OH کا negative کا مطلب ہے اس کے پاس ایک electron extra ہے جب چار ائنز آئے تو ان کے پاس کتنے ایکسٹر الیکٹران ہو گئے چار وہ چار الیکٹران اس نے لوز کر دی last of electron is called so anode پہ کیا ہوگی جی آپ کی اس طرح anode پہ ہماری oxidation ہو گئی اب آ جاتے ہیں جی cathode کی جانا cathode میں جو ہے اب اسی جو ہم نے اس کی electrolysis کی تھی chromium sulfate اس میں chromium آئین لیدہ ہو چکے ہیں sulfate آئین لیدہ ہو چکے ہیں پوزیٹیو 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 کا مطلب ہے deficiency of electron ان کے پاس electrons کی کیا ہے کمی ہیں تو وہ chromium جو ہے پوزیٹیو چارج ہونے کیا ہے جیسے cathode پر ریپورٹ کرے گا جا کے کیونکہ cathode کے پر negative چارج ہوتا ہے ہمیشہ attraction ہوتی ہے positive اور negative chromium وہاں پہنچتا ہے پہلا وہ اپنا یہ کام کرے گا کہ میں اپنے electrons کی کمی پوری کروں میں کیا کروں جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوا کہ گھر میں کوئی مہمان ہے جو دور سے سفر کر کے آئے تو اگر اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہوئی ہوئی ہو تو وہ آتے پہلے چارجر مانگتا ہے یہ چارجر ہے جی چارجر دینا جی میں اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگا دیں تو جیسے ہی chromium یہاں cathode پر پہ پہنچتا ہے اس کے پاس کسی کی deficiency ہے electron وہ کہتا بھائی مجھے کہیں کسی سے جلدی سے electron دے دو اب electron وہاں اس کے اندر وہاں موجود ہیں چار electron یہ تو ہم نے چار کی بات کی پتہ نہیں کتنے اس کے اندر مالیکیول جو ہیں وارٹر کے وہ سپلٹ اپ ہوئے ہیں جن کی آرنیزشن ہوئی ہے وہ وہاں سے تین electron گین کر کے اس کو جا کرومیم میٹل میں چینج کر دیتا ہے یعنی یہ جو اس کا اوپر جو چارج تھا وہ ختم ہو گیا تین electron کی کمی تھی اس نے تین electron گین کر لیا وہ اس میں چینج ہو گئے یعنی solid فارم میں چینج ہو گئے پہلے یہ کس فارم میں تھا ایکوز فارم میں تھا اب اس نے کیا کیا ہے جی gain of electron gain of electron is called reduction ہم کہیں گے جی cathode پہ کیا ہوئی reduction ہوئی بڑا سمپل سا reaction ہے اسی طرح anode پہ oxidation cathode پہ reduction اب اس طرح جو ہے یہ کرومیم جو ہے وہ جو cathode کا جو بنا ہوا ہمارا object ہے کوئی چمچ ہے کوئی پلیٹ ہے کوئی چابی ہے کوئی چیز بھی ہے اس کے اوپر جا کر یہ کرومیم کی اقت ہے deposit ہونا چرو جاتی ہے یہ تو تھا آج کا ہمارا electroplating of chromium لیکن اسی electroplating of chromium ایک اور جو ہے نا بات آ جاتی ہے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب chromium کی electroplating اگر direct کر دی جائے وہ اس کے اوپر سے چپکتے ہی صحیح نہیں ہیں اتر جاتی ہے مثال طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں اگر دروازے رنگ کرنے آتے ہیں especially لکڑی کے دروازے اگر رنگ کرنے آئیں تو وہ اگر انہیں بلیو یا گرین کلر کرنا ہے اس سے پہلے ایک وائٹ سا کلر کرتے ہیں چونہ سا جیسے ہوتا ہے distumper type جو ہوتا ہے پہلے وہ کرتے ہیں لکڑی کی surface پہ پھر اس کے اوپر paint کرتے ہیں کوئی emulsion وغیرہ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے اگر وہ direct paint جو ہے لکڑی کی surface کے اوپر apply کیا جائے اس کے پر چپکتا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں پہلے پھر اس کو جو ہے ایک distumper سا ایک وائٹ سا material ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں مطلب وہ مستریوں کی زبان میں اس کو استر کہتے ہیں میں نے ایک دور پوچھا رنگ کرنے والے سے بی بی آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہتا ہے جو پہلے میں اس کو استر لگا رہا ہوں کیوں کہتا ہے جس کے اوپر پھر paint صحیح لگے گا مطلب پھر وہ صحیح طریقے سے اس کے اوپر چپک جاتا ہے adhere ہو جاتا ہے ابزارب ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر کرومیوم کو direct ہم electro plate کریں تو وہ electro plate ہو تو جاتا ہے اوپر چپک جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اتر جاتا ہے اس کے لئے پھر ہم کیا کریں گے plating of steel اگر steel کے اوپر plating کرنی ہو تو پہلے کیا کی جاتی ہے nickel یا copper کی کی جاتی ہے تو اس کو مضبوط بنانے کے لئے ہم پہلے اس steel کے اوپر nickel یا copper کے ساتھ اس کو پہلے electro plate کرتے ہیں پھر اس کے اوپر chromium کی plating کی جاتی مطلب دو دفعہ plating کرنی پڑتی ہے for practical convenience ہم اپنی آسانی کے لئے steel is usually plated first with nickel اس کو nickel کے ساتھ یا copper کے ساتھ کیا جاتا ہے کیوں ایسا کیا جاتا ہے because it does not adhere adhere کا مطلب ہے چپک جانا جڑ جانا اوپر جو ہے اس کے اوپر مسلط ہو جانا اب جو ہم نے اس کے اوپر لگائی تھی وہ تو اتر گئی اتر جا رہی ہے تو کہتا ہے does not adhere اچھی طرح اس کے اوپر جو ہے جڑتی نہیں ہے چپکتی نہیں ہے on the steel surface moreover اس کے علاوہ it allows the moisture to pass through it اس کے علاوہ اگر ہم direct chromium کی electroplating کر دیں کسی کی surface کے اوپر اس کے اندر تھوڑا پورس یعنی سراغ سے رہ جاتے ہیں جس کے اندر سے ہوا کے اندر سے moisture اور oxygen اس کے اندر ابزارب ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کروجین اور رسٹنگ کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں oxygen ملی اور water ملا وہاں رسٹ لگنا شروع ہو جائے گا وہ تو خراب بنا شروع جاتی ہے یہاں بھی it allows the moisture اس میں سے moisture پاس ہونا شروع جاتی ہے through it and metal is stripped off وہ جو اس کے اوپر آپ کرومیوم کی میٹل آپ نے تہہ چڑھائی ہے اس کی پھٹکیاں سی بن کے اترنا شروع جاتی ہے مثال کے طور پر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک راڈ تھا جس کے پر آپ نے کرومیوم لگائی یہ میں بلیو کلر سے شو کر دیتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر نا یہ اس کی الیکٹروپلیٹنگ کی اس کی کرومیوم کی لیکن چونکہ یہ پورس ہوتی ہے اس کے اندر سے moisture اگر آ چلی گئی تو یہ تھوڑے در سے کے بعد کیا ہو جاتی ہے strip off ہو جاتی اوپر سے اترنی شروع ہو جاتی تو پھر کیا کیا جاتا ہے پھر اس راڈ کے اوپر جو ہے پہلے کپر یا نکل کو الیکٹروپلیٹ کیا جاتا ہے کپر اور نکل جائے وہ بہت اچھا اس کے اوپر اڈہیر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ کے طور پر کرومیوم آتی ہے پھر تیسرے نمبر پہ آتی کرومیوم پہلے تو وہ بیٹل خود ہو گئی پھر اس کے اوپر کپر کپر کے اوپر پھر کرومیوم لگائی جاتی ہے دا کپر اور نکل پروائیڈ ایڈہیر اچھا یہ کیا کرتے ہیں جی کپر اور نکل یہ اس کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں ایڈ دین کرومیوم ڈیپوزٹڈ اوور ایڈہیسیو لیئر پھر اس کے اوپر جا ہے یعنی کرومیوم جا نکل اور کپر کے اوپر زیادہ بہتر چپکتی ہے اس کمیلڈ ڈو سٹیل آپ کپر لاس لانگر اس طرح کافی دیر تک چپکی رہتی ہے دیس ٹائپ آف ایڈکٹو پلیٹنگ رزیسٹ کروئین اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ کروئین کو روکتی ہے اینڈ گیو برائیڈ سلوری اپیرنس چاندی جیسی چمکدار خوبصورتی پروائیڈ کرتی ہے تو دو تو تو دی اوپجیکٹ اس اوپجیکٹ کو جس کو اوپنے الیکٹر پلیٹ کیا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک الیکٹر پلیٹنگ آف کرومیوم تھانک یو جزاکم اللہ خیر واسنفیل جزا